سکمہ مکھیالے سے لگا گاؤں چھنگڑ گوروپت کا دھنس جھیل رہا ہے دراصل بھوپیش سرکار میں گوروپت کا کام سویکرت ہوا تھا جس کے لیے کئی ساری دکانوں اور کامپلیکسز کو توڑا بھی گیا گوروپت کے نام پر پوری بستی کو پریشان کیا گیا لیکن تب بھی کام شروع نہیں ہوا اب سرکار بدلتے ہی کام تھنڈے بستی میں چلا گیا ہے اور اس کا خامیہ سا گاؤں کی لوگ بھگت رہے ہیں دراصل چھنگڑ بستی کے بیچوں بیچ شروعات سے انتک پورے راستے میں گڑھے ہیں اور اسے کارن بیس سے ادھیک بائک سوار گڑھوں کی وجہ سے حادثے کا شکار ہو چکے ہیں سبھی کام کے لیے بہت دھو دھو سے لوگ بھی آتی ہیں اتنی پریشانیہ کا سامنا کر رہا ہے روڑوں کے لیے کے روڑ اتنی جر جر اسکتی ہے جب ہی پانی گرتا ہے تو روڑ کی پوری گڑھائیں نہیں گرتی روڑ ہی نہیں گرتے جسے کیا بہت سی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جب پانی نہیں گرتے ہیں جب کھلے موشم رہتے ہیں دھوڑ سے بھی راستے نہیں گرتے ہیں اس سے بہت گھٹنائیں ہو رہی ہیں بہت لوگ ایکسیڈنٹ ہو رہا ہیں اور آج کی ستیتی میں دیکھیں جب اس کی شرکار کی جب شکریتی ہوئی تھی گوروپت کا اس سمیں اب وہ شکریتی تو کینسل ہو چکی ہے لیکن جب سب سے بڑے سمسیاں ہیں سب سے کئی جریبوں کا آسیانہ تھوڑا گیا سب کو نوٹیز دے کر کے پورے دکانوں کو ٹوڑ کھوڑ کیا گیا اور پورا کھالی کرا گیا بستی کو اس کے بات کام چالو ہونے والا تھا کسی کاران ورس میں نے کلکٹر صاحب سے پوچھا اور کلکٹر صاحب کو پاس گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ ٹینڈر گلسن ہو گیا ہے ری ٹینڈر لگا ہوا ہے سکریت نیا سکریت ہوگا تو اس کے بعد روڈ کا کام چلے گا لیکن میں نے دو بار کلکٹر صاحب سے دلنا دونوں بار انہوں نے یہی کہا آج لگ بھگ سال بھر ہونے جا رہا ہے چناؤں کے دسمبر میں چناؤں ہوا نئی سرکار بن گئی آٹھ مہنے ہو گئے ہیں اور روڈ کی استیتی یہ تین کلومیٹر کافی زیادہ خراب ہے آئے دن ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں گاڑیاں نقصان ہو رہے ہیں کسی گاڑی پنچر پٹے ٹوٹ جا رہے ہیں گاڑیوں کے بچے لوگ کا اسکول آنا جانا لگا رہتا ہے سفرے کے سمجھ میں اچانک سے گھڑے آ جاتے ہیں ابھی کم سے کم تین چار ایکسیڈنٹ کیس ہو چکے ہیں اور دو تین لوگ شنگر ہسپیٹل میں بھی ٹیٹمنٹ کرا چکے ہیں